ہیلو گائز ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیٹ کے بارے میں ایک الگ اینگل سے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہمیشہ کے طرح کہ اگر آپ فائننس مارکٹ کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں گے اوکی تو گائز یہاں پہ آپ لوگوں سے میں یہاں پہ ڈیٹا کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیٹ آج کی ڈیٹ میں کس پروسس سے گجر رہی ہے یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیٹ آج ایک انسولوینسی پروسس سے گجر رہی ہے کمپنی کو پوری طریقے سے اس کا پورا ریزولوشن نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کچھ ہرڈلز کریٹ کری گئی ہیں اور کریٹ کری گئی ہیں یا کریٹ ہوئی ہیں اب یہ بات بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا کمپنی ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیٹ کچھ جس مقصد سے بنایا گیا تھا اس مقصد کے اوپر ہم تھوڑی انیلیسیس کریں اس مقصد کو اگر ہم دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں تو جو بنانے والا تھا وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا جو ویجن تھا جو ان کا دیکھنے کا نجریہ تھا وہ کہیں نہیں کہیں فیوچر کی جنریشن جو ہے اس کی ضرورت کا ایک بہت بڑا حصہ ہونے جا رہا ہے جی ہاں آج کی ڈیٹ میں اور آج سے پہلے اگر آپ نے نوٹس کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو آئل ہے جو تیل ہے اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے آئل کے بینا کوئی بھی بیزنس نہیں چل سکتا اب آپ کو سمجھاتا ہوں میں کیسے آئل اگر نہیں ہوگا پیٹرول نہیں ہوگا فیول نہیں ہوگا تو آپ اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے آپ ٹرانسپورٹیشن کا کام کیسے کریں گے آپ کوئی چیز جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنی ہوتی ہے اس میں فیول کافی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور انڈیریکٹلی فیول ہر بیزنس کے لیے ایمپورٹنٹ ہے انڈیریکٹلی کا مطلب کسی کسی کے لیے ڈیریکٹلی ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے کسی کے لیے انڈیریکٹلی ہو سکتا ہے لیکن فیول is very important just like that آنے والے ٹائم میں آنے والے فیوچر میں even ابھی بھی ڈیٹا ایک بالکل اسی فیول کی طرح ہے جو اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں جتنا آج کی ریٹ میں فیول ہے آئل ہے جس طریقے سے تیل ہوتا ہے جو آئل raw جب فارم میں ہوتا ہے یعنی کچھا تیل ہوتا ہے جہاں سے اس کو ریفائنری سوری جہاں سے اس کو پروڈیوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو پروڈکشن فیکٹوریز ہوتی ہیں جیسے سعودی ارام کو ہے اور ریلینس کی بھی کچھ پروڈیوزنگ فیکٹوریز ہیں تو جہاں سے پروڈکشن ہوتا ہے وہ کچھا تیل ہوتا ہے وہ یوز کے لائک نہیں ہوتا یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے نا اس کی آگے بہت ساری ریفائننگ ہوتی ہے ریفائننگ ہوتی ہے اس کے اوپر بہت سارا کام ہوتا ہے بہت سارے بائی پروڈکشن نکلتے ہیں جس کو الگ الگ پروپلز کے لئے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ڈیٹا جو ہوتا ہے ڈیٹا بھی ایک دم سیم طریقے سے کیونکہ ڈیٹا اگر ہم راو فارم میں یوز کریں گے تو یوز کرنے لائک ہی نہیں ہم یوز کریں گے اس کو ڈیٹا کو راو فارم میں اگر آپ دیکھیں گے تو یوز کرنے کے لائک نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہم اسی ڈیٹا کو پروسس کر دیں گے تو وہی ڈیٹا ایک سونا کی طرح بن جائے گا ایک گولڈ کی طرح بن جائے گا ایک ویلیویبل پیس آف انفرمیشن کے روپ میں وہی ڈیٹا کنورٹ ہو جائے گا یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا اب آئیے اپنے مین کنسپٹ کی طرف آتے ہیں دیکھئے میرا ماننا سیدھا سیدھا یہاں پہ یہاں ہے میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کدھر ہے دیکھئے ریلائنس کومیونکیشن لیمیٹیٹ کے آپریشن کی میں بات کرنے جا رہا ہوں جو لوگ اس کے لیکویڈیٹ ہونے کی چھنٹہ کر رہے ہیں وہ اگر اس بات کو چھوڑ کر کے یہ اگر سوچیں کہ اگر اس کمپنی کو آپریشنل بنا دیا جاتا ہے اگر اس کمپنی کو فنکشنل بنایا جاتا ہے تو اس کے ڈیٹا سنٹر کا جو بزنس ہے وہ اس کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ڈیٹا سنٹر ڈیٹا کو آگے بہت ہی یوز کیا جانا ہے جس کے پاس جتنا زیادہ انفرمیشن ہوگی وہی سب سے آگے ہونے والا ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو کیا لگتا ہے پرمانو بم جس دیش کے پاس زیادہ ہے کیا وہ طاقتور مانا جائے گا یا اس دیش کو طاقتور مانا جائے گا جس دیش کے پاس انفرمیشن کی بھندار زیادہ ہے اب آپ تھوڑا سا لوجک لگائیے اگر آپ لوجک سے سوچیں گے اور بتائیں لوجک سے سوچ کر کے جباب دیں گے تو آپ کا جباب آئے گا کہ جس کے پاس ڈیٹا کلیکشن زیادہ ہے وہ دیش سب سے زیادہ پاورفول ثابت ہو سکتا ہے ڈیٹا سے ہی لڑائی ہے ڈیٹا سے ہی دوستی ہے ڈیٹا سے ہی پیار ہے اور ڈیٹا سے ہی بزنس ہے جس دیش کے پاس جس کنٹری کے پاس جس دیش کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا ہوگا وہ اپنی جرورت کے اکورڈنگ اس ڈیٹا کو کنورٹ کر سکتا ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو کیا لگتا ہے پرماڑو بم ہتھیار جتنے بھی راکیٹ ہیں ان سب سے لڑائیاں ہونے والی ہیں نہیں جی نہیں آنے والے ٹائم میں جس دیش کے پاس ڈیٹا پر وہ حابی ہو سکتا ہے تو اس لیے آج کی ڈیٹ میں ہمیں اپنے دیش کے اندر اپنے سلف ہمارے دیش کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹا سنٹر کا ہونا جروری ہے اور ایک ڈیٹا سنٹر کا ایک بزنس کھولنے جائے گا کوئی اس سے پہلے جرہ سوچ کے دیکھو کہ جس کمپنی کا ڈیٹا سنٹر کا بزنس ہے ہم اسی کے اوپر تھوڑا سا ری انویس کر کے کیا ہم اس کو بہتر نہیں بنا سکتے کیا ہم اس کو اور فنکشنل نہیں بنا سکتے تو ریلائنس کھولنکیشن لیمیٹیٹ کے پاس وہی ڈیٹا سنٹر کا بزنس ابھی بھی ہے جو آج کی ڈیٹ میں اور آنے والے ٹائم میں ایک ویلیویبل ثابت ہو سکتا ہے سب کچھ یہاں سے بھی کلیر ہو سکتا ہے لیکن دکت ہے آپ پریشنل کرنے کی اس کو فنکشنل بنانے کے لیے جو چلانے والا ہے وہ تو اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں اب وہ تو نکل چکا ہے پانچ پرسن کی سیداری کے ساتھ بنایا ہے وہ کیا کرے گا لیکن یہاں پہ department of telecommunication dot کو تھوڑا سا logically سوچنا چاہیے and then accordingly lenders کے ساتھ مل کر کے باتشت کرنے چاہیے اور uv arcl یعنی asset reconstruction company سے بھی بات کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کیا planning تیار کیا جائے جسے سب ہی کے لیے ایک win win situation بن سکے اب guys آپ لوگوں میں سے کافی لوگ یہ question کرتے ہیں کبھی کبھی آپ rcom کے اوپر بہت سارا content کیوں بہت سارے چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں اور آنے والے time میں چیزوں کی کمی نہیں ہے جو angle جس طریقے سے مجھے لگتا ہے میں اس طریقے سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تا کی آپ لوگ connected feel کریں آپ لوگ جڑا ہوا feel کریں اور ساتھ ساتھ میں کوئی important information آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ share کی جاتی ہے تو یہ الگ طریقے سے دیکھنے سوچنے کے لیے میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں تا کی آپ لوگوں کو الگ angle سے بتا سکو باقی آپ چاہے تو اس کو discard بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو agree بھی کر سکتے ایسا کہ جروری نہیں ہے کہ میری باتیں آپ کے لیے پوری طریقے سے صحیح لگیں کسی کو صحیح لگتی بھی ہیں کسی کو نہیں بھی لگتی ہیں جو نہیں لگتی ہیں وہ نہیں دیکھتا ہے جو لگتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ کچھ information important ہو سکتی ہے تو وہ discuss کرنا اس کو سننا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کیا پتا چلا اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے کی کوشش کری ہے کہ relance communication limited کے data center کے platform کو use کر کے آنے والے time میں ہم اس raw data کو ہم important piece of information convert کر کے اس کے business کو اس قدر بنا سکتے ہیں اس like بنا سکتے ہیں کہ سبھی کے لئے ایک win win situation کھڑی ہو سکتی ہے میں نے آپ بتایا تھا last ویڈیو میں کہ ایک مرگی ہوتی ہے سونے کی مرگی آپ کو example دیا تھا سن کر کہ تھوڑا ہسی آرہی ہے مجھے اس چیز کو لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیز جو ہے significant نہیں لگ سکتی ہے لیکن تھوڑا logically سوچ کے دیکھو ایک مرگی ہے جو سونے کے انڈے دے رہی ہے تو اس مرگی کو کٹ دو گے ایک بار میں کتنے انڈے دے گی اس مرگی کو اگر بنا رکھوگے تو آنے والے ٹائم میں بہت سارے انڈے دے سکتی ہے وہی سیم سیچویشن ہے اور اس کے پیشے کا جو مین لوجک تھا وہ آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو البریٹ کیا پورا اچھے سے ڈسکس کیا رائیٹ سو this is all in this ویڈیو I موسیقی